آج اب دوستو میں ہوں شہزاد علم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دا برنی شو آج ہم اپنی شو میں جو مدہ لے کر کیا ہے وہ مدہ ہے سی اے اے کو لے کر کے سنیوکت راستر کی طرف سے ایک بڑا قدم اٹھائے گیا ہے دراصل دیش بر میں دس جنوری دو ہزار بیس کو سٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹر لاغو کیا گیا اس ایکٹ کے تحت صرف تین پڑوسی دیش پاکستان بنگلہ دیش اور افغانستان کے چھے دھرموں کے لوگ مسلمانوں کو چھوڑ کر کے باقی دھرم کے لوگوں کو ناغرکتہ دینے کا ایک نیا پرابدھان کیا گیا مسلم سماج کو اس سے باہر رکھا گیا اس کو لے کر کے دیش بر میں پردرشن چل رہے ہیں اور سپریم کورٹ میں اس معاملے میں یاچی کا ابھی بھی لمبت ہے اس پر سنوائی ہونی باقی رہ گئی ہے ایک دو سنوائی ہوئی ہیں کورٹ کی طرف سے جواب مانگا گیا ہے کہ سرکار اپنا پخش کیسے رکھے گی اب اس معاملے میں سنیوکت راستر مانو ادھکار اچھائیوکت کاریال لینے سی اے ایک پر جو سپریم کورٹ میں جو کیس چل رہا ہے اس میں ہستک چھیپ کی یاچی کا دائر کی ہے مطلب ہم انگلیش زبان میں کہیں تو انٹروینشن مطلب بیچ میں کسی چیز میں ہستک چھیپ کرنے کی بات کی ہے اور وہ بھی اس معاملے میں پخشکار بننا چاہتے ہیں جو جینیوہ ہے جینیوہ میں جہاں پر سنیوکت راستر کا آفیس ہے جینیوہ کے اندر جو بھارت کا جو استھائی دوتاواز ہے یعنی کہ جو ایمبیسی ہے اس کے جو ادھکاری ہیں ان کو اس کی جانکاری دے دی گئی ہے اس کی جانکاری باقاعدہ سنیوکت راستر مانو ادھکار کے پرمک مشیل بیشلٹ مشیل بیشلٹ نے اس کی جانکاری باقاعدہ دوتاواز کو دے دی ہے کہ سنیوکت راستر مانو ادھکار جو اچھائیوکت ہیں انہوں نے باقاعدہ اس ماملے میں ہستک شیپ کی یاچی کا دار کیے سوال یہ بنتا ہے کہ کیا یہ یاچی کا ایکسپٹ کی جائے گی کیونکہ بھارت کا پکچھ ہے کہ سی اے بھارت کا آنٹرک ماملہ ہے مطلب کہ اگر ہم انگلیس زبان میں کہیں تو یہ انٹرنل میٹر ہے ہندوستان کا اس کا ودیشی سنستانوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس لیے جو لیگل لینگویج ہوتی ہے اس میں اگر کہا جائے تو سنیوکت راست کی اس ماملے میں لوکس اسٹینڈائی نہیں بنتی ہے لوکس اسٹینڈائی کہتے ہیں مطلب کہ تمہارا اس ماملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس لیے تم اس میں ہستک شیپ نہیں کر سکتے تو اب سوال یہ بنتا ہے کہ کیا ہستک شیپ کو مانا جائے گا اور کیا پھر ہستک شیپ کی جو یاچی کا دائر کی گئی ہے اس کو خارج کر دیا جائے گا یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ سپریم کورٹ اس کو کس طرح سے لیتا ہے لیکن ابھی تک کا ماملہ یہ ہے کہ سنیوکت راست مانا و ادھکار اچھایوکت کاریالین ہے اس ماملے میں ہستک شیپ کی یاچی کا باقاعدہ سپریم کورٹ میں دائر کر دی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ماملے میں آگے کیا ہو سکتا ہے اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی رائے میں ضرور بتائیں آج کے پروگرام میں اتنا ہی ہماری آپ سے درخواست ہے کہ اس پروگرام کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی کہ انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دے ہوئے ہیں ان لنکس پر جا کر کہ آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ